ٹویٹر کے بارے میں جاننے کے بعد سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ ٹویٹر پر کریئٹ کریں کوئی بھی فری لانسنگ جاپ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس انٹر فیس کو یا اس سافٹ ویر کو ایکسپیرینس کریں کہ وہ کس طریقے سے رن ہوتا ہے اور اس کے ڈائنیمکس کیا ہے تو آئیے سیشن کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹویٹر کے اوپر آپ اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور چند سیٹنگز کے جس کو دیکھنا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی کمپیٹر کی ہوم سکرین پہ جا کر گوگل کروم پہ کلک کریں یا کوئی بھی انٹرنیٹ براؤزر جو آپ کی ڈیسٹاپ پہ یا لیپٹاپ پہ ایکزیسٹ کرتا ہے اس پہ کلک کیجئے اور کلک کرنے کے بعد آپ ایڈریس بار میں لکھیں www.twitter.com یہ ویب ایڈریس ہے اس پرٹیکلر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا ایڈریس بار میں ایڈریس ٹائپ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ سکرین کھل جائے گی اس سکرین کے اوپر آپ سائن این بھی کر سکتے ہیں اور سائن اپ بھی کر سکتے ہیں سائن این یوز ہوتا ہے جب آپ کے پاس آلریڈی ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم یہاں سائن اپ کی اوپشنز کو دیکھتے ہیں کہ کیسے یوز کرنی ہے اور کیسے اکاؤنٹ بنانا ہے تو آئیے چلتے ہیں ٹویٹر کے اس انٹر فیس کے اندر سب سے پہلے آپ رائٹ سائیڈ کے اوپر ٹاپ پہ دیکھئے تو آپ کے سامنے ای میل ایڈریس اور پاسفرڈ کی اوپشن آرہی ہے جس کے نیچے فارگیٹ پاسفرڈ بھی لکھا ہے یہ آپ اندر فیوچر یوز کریں گے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اندر سائن این کرنے کے لیے لیکن ابھی ہم چونکہ اس کو یوز نہیں کر سکتے تو نیچے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سائن اپ کیسے کرنا ہے لیکن سائن اپ کرنے سے پہلے میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو یہ جو ٹیکسٹ آپ کو نظر آرہا ہے جدہ ٹویٹر نے لکھا ہوا ہے اس طرح کا ٹیکسٹ آپ کو کبھی بھی فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا یا ایون فر دی میٹر فیکٹ کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا اس کی وجہ کیا ہے سوچئے کہ کیوں ٹویٹر اس کو ایز مارکٹنگ ٹول یوز کر رہا ہے زیادہ تر جو ریسنٹ ایونٹس ہوئے ہیں کہ خواہ اس میں پولیٹیکل ہوں خواہ اس میں سپورٹس آرینٹیڈ ہوں یا خواہ اس کے اندر کوئی سیلیبریٹی آرینٹیڈ سکینڈلز ہوں وہ زیادہ تر ٹویٹر کے اوپر پبلش ہوتے ہیں اور زیادہ تر ٹرینڈ بھی ٹویٹر کے اوپر ہوتے ہیں تو ٹویٹر نے سوچا کہ فیس بک کے نسبت ہمارا سب سے بڑا سٹرونگ پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا ہمارے سافٹویر کو یوز کرتی ہے یا پلیٹ فارم کو یوز کرتی ہے ایک گلوبل نیوز کو سپریڈ کرنے کے لیے تو اس کی وجہ سے ٹویٹر یوز کر رہا ہے اس سٹیٹمنٹ کو ایز ای مارکٹنگ سٹیٹمنٹ سائن اپ کرانے سے پہلے تو سائن اپ کے اس نیلے بٹن پر کلک کیجئے اور آگے اس دیئے وے فارم کو فل کریں سب سے پہلے ٹاپ پہ یہاں اپنا پورا نام لکھیں تو میں یہاں اپنا نام لکھوں گا یاسر رشید اس کے بعد میں اپنا ای میل ایڈریس لکھوں گا اپنا ای میل ایڈریس ٹائپ کیجئے اور ای میل ایڈریس کو ٹائپ کرنے کے بعد اگلا سٹیپ ہے پاسفورٹ کو ٹائپ کرنا اپنے پاسفورٹ کو یہاں ٹائپ کیجئے پاسفورٹ ٹائپ کرنے کے بعد نیچے سائن اپ کے اس نیلے بٹن کو دبانے سے پہلے میں آپ کو ہمیشہ یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس ایڈوانس سیٹ اپ یا ایڈوانس آپشنز کی بٹن پر کلک کریں جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دو آپشنز ٹویٹر آپ کو پروائیڈ کرے گا ایک آپشن یہ ہے کہ جدہ ٹویٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو allow کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو find کر سکیں ٹویٹر کے اوپر follow کرنے کے لئے ای میل ایڈریس کے تھو اور دوسرا ہے phone number کے تھو اب اگر آپ کوئی ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں جو ڈی جی سکلز کی اس training کے کورس کو لے رہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو find نہ کر سکے ٹویٹر کے اوپر ای میل ایڈریس سے phone number کے تھو تو آپ ان آپشنز کو انچیک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ لوگ access کر سکیں اور find کر سکیں ای میل ایڈریس اور phone number کے تھو تو ان آپشنز کو ایسے ہی چھوڑ دیئے جس کے اندر already tick mark ہوئے میں ان آپشنز کے اوپر اور میں بھی اس کو ایسے ہی leave کروں گا اور sign up کے اس نیلے button کے اوپر click کروں گا تاکہ میرا account sign up ہو سکے جب آپ sign up کے اس نیلے button پر click کریں گے تو اگلا step جو ہے وہ twitter آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنا phone number کیا یہاں انٹر کرنا چاہتے ہیں کئی آپ میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ prefer کریں گے کہ وہ اپنا phone number twitter کے اس account کے ساتھ attach کریں جسنا آپ facebook کے ساتھ attach کرتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میرا phone number twitter کے account کے ساتھ attach ہو تو میں step کو skip کے button کے اوپر click کر کے skip کر دوں گا اور اگلے step کے اوپر چلا جاؤں گا اگلے step کے اوپر جب ہم جائیں تو یہاں آپ سے twitter choose a username کی option مانگ رہا ہے یعنی کہ twitter کا یہ account آپ کس username کے ساتھ publish کرنا چاہتے ہیں یا twitter کے اوپر live کرنا چاہتے ہیں جسنا انسٹرگرام کے اندر username کی بڑی اہمیت ہے جسنا twitter کے اندر بھی بڑی اہمیت ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنا official account بناتے ہیں iam آگے انہوں نے اپنا نام لکھا جسنا میں اگر یاسر ہوں تو میں لکھوں گا یہاں اپنا username iam یاسر اور وہ میرا ایک username اپیر ہو جائے گا یہ username آ جائے گا اقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ username twitter کے اوپر available نہیں ہوتے تو پھر آپ یہاں لکھتے ہیں iam یاسر آگے official لکھ دیں اگر وہ بھی available نہیں ہے twitter آپ کو بتا دے گا تو آپ iam یاسر official one کر دیں username select کرنے کی option آپ کے پاس ہوتی ہے انسٹرگرام آپ کو username خود select نہیں کرنے دیتا لیکن twitter کرنے دیتا ہے تو یہاں آپ اپنے username کو اندر کیجئے تو میں اپنا username یہاں type کروں گا iam یاسر official one لیکن hold on a second یہاں twitter مجھے وہ type نہیں کرنے دے رہا کیونکہ characters یعنی لفظ جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں تو میں نے اس کو change کیا اور میں نے لکھا iam یاسر OFC یعنی official اور اس کے آگے one کا نام ڈال دیا as a digit اور اس کے بعد میں next کے اس button پر click کروں گا next دبانے کے بعد یہ screen آپ کے سامنے پیر ہوتی ہے جہاں twitter آپ کو بتا رہا ہے کہ your account is almost done your account is almost ready تو یہاں میں اس نیلے let's go کے button پر click کروں گا اور آگے چل کے دیکھوں گا کہ twitter مجھے کیا چیز مزید دکھاتا ہے یہاں twitter مجھ سے پوچھ رہا ہے what am i interested in یعنی what are you interested in یہاں twitter میرے interest مجھ سے پوچھ رہا ہے تاکہ میں ان کو select کروں اور اس کی base کے اوپر آگے چل کے twitter مجھے کچھ pages recommend کرے گا جو میں select کر سکتا ہوں تو یہاں میں sports کے اندر interested ہوں تو sports پر click کروں گا تو sports کے اس button پر click کرنے کے بعد different sports میرے سامنے آ رہی ہیں یا تو میں ان میں سے کوئی ایک sport select کروں یا دو select کروں جس میں میرا interest ہے اگر وہ یہاں نہیں appear ہو رہی تو نیچے twitter آپ کا option دیتا ہے looking for even more کی آپ اس پر click کر کے type کر سکتے ہیں تو میں لیکن sports کی تمام sports کے اندر interest رکھتا ہوں تو میں اس کو as it is چھوڑوں گا sports کے علاوہ میرا interest news کے اندر ہے تو میں news کے اوپر بھی click کروں گا اور اس کے علاوہ آپ تمام جو مزید options ہیں اس کو بھی آپ اپنے طور کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور select کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کا interest ہے ان options کو select کرنے کے بعد میں continue کے اس نیلے بٹن پر click کروں گا continue کے اس نیلے بٹن پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے twitter کی ایک نئی دنیا اوپن ہو جاتی ہے یہاں twitter کا account set up کرنے سے پہلے ہے twitter آپ کے سامنے different pages recommend کر رہا ہے کہ آپ کے interest کے مطابق twitter سمجھتا ہے کہ ان pages کو آپ کو follow کرنا چاہیے ان pages کو آپ scroll up scroll down کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے ان میں pages شامل ہیں اور جو آپ کے interest کے ساتھ match کرتے ہیں وہ آگے دیا ہوا ہے ایک grey box پر آپ click کر سکتے ہیں اور click کرنے کے بعد آپ continue کے اس نیلے بٹن پر click کریں جو top کے اوپر ہے اور continue کے بٹن کو press کرنے کے بعد اب آپ اپنے twitter account کے اندر enter ہو گئے ہیں آپ کے سامنے ایک pop up appear ہو رہا ہے اگر آپ information مزید پڑھنا چاہتے ہیں جو twitter آپ کو home screen کے اوپر دیتا ہے کہ twitter کو کس طریقے سے use کرنا جنالیگ information تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں میں یہ پڑھنا نہیں چاہتا تو میں اس کے اوپر across کے بٹن پر click کروں گا اور اس کو shut down کر دوں گا اور میں اپنے اس beautiful twitter account کے سامنے کھڑا ہوں جو میں نے recently create کیا ہے تو دوستو اس session کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ twitter account در حقیقت کیسے بنتا ہے اس کو practice کریں اور practice کرنے کے بعد آپ اپنا brand new چمچماتاوار twitter account بنائیے موسیقی